ہیلو ایوٹیوب چینل آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے آج کے اس ویڈیو میں اور فینس اس ویڈیو میں بات کریں گے آپ میں سے کسی نے پوچھا تھا کہ سر گروپ ڈی میں جوائن کر لیتے ہیں تو کیا پڑھائی کے لیے ٹائم ملتا ہے تو اسی کو ٹارگٹ کر کے میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے جس میں بیسکلی میں آپ کو بتاؤں گا کیس پوچھ پر آپ کو کتنی ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے نائٹ ڈیوٹی کتنی ہوتی ہے اور کتنا ٹائم آپ کو پڑھائی کے لیے مل سکتا ہے بیسکلی یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے کیا گروپ ڈی کی جوب میں کریئر گروہت ہو سکتی ہے یا پھر نہیں ہو سکتی ہے ویڈیو آپ کو کمپلیٹ دیکھنا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تیسٹ بک کی آفر کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ریس ٹو سیلیکشن سیل ان کا یہاں پر چل رہا ہے ایئرلی ٹیسٹ بک کا پاس جو 399 روپے کا تھا وہ آپ کو 360 روپے میں مل جائے گا یہاں پر 430 سے زیادہ اگزامز کے لیے 36000 سے زیادہ موک ٹیسٹ آویلیبل ہے سمپلی آپ کو ڈسکرپشن میں دے گئے لنک پر کلک کر کے اور اس کو پرچیز کرتے ہیں ایجی ٹین کوڈ کا یوز کرنا ہے جس سے آپ کو 39 روپیز کا آف مل جائے گا تو فرنس یہاں پر سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے ڈیوٹی ٹائمنگ کو لے کر دیکھیں جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں ریلوے 24 گھنٹے کام کرتے ہیں تو یہاں پر جو ایمپلائیز کام کرتے ہیں ان کی ڈیوٹی کو 3 روستر میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے 8-8 گھنٹے کے 3 روستر ہوتے ہیں ٹوٹل آپ کے 24 گھنٹے آپ پر ہو جاتے ہیں دیکھیں ان کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے ان کی ڈیوٹی کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے تھوڑا سا ڈیفر کرتی ہے زون ٹو زون کس زون میں آپ کام کر رہے ہیں زون کے اکارڈنگ ڈیفر کرتے ہیں لیکن ایک جو کومن ٹائم رہتا ہے وہ لگ بگ ہی رہتا ہے دیکھیں پہلا روستر آپ کا صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک کر رہتا ہے دوسرا روستر یہاں پر رہے گا آپ کا 4 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک اور تیسر روستر آپ کر رہے گا اور رات 12 بجے سے صبح 8 بجے تک اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پورے 24 گھنٹے یہاں پر کور ہو جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ overall کتنا کام یہاں پر کسی بھی ریلوے گروپ ڈی ایمپلائی کو کرنا ہوتا ہے دیکھیں جو ریلوے کے رول ہے جو میں نے official رول لیکھے ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک ہفتے میں 48 گھنٹے آپ کو یہاں پر کام کرنا ہوگا اگر ایک دن میں آپ لوگ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں تو 8 گھنٹ 6 یعنی کہ 48 گھنٹے کا آپ کا کام ہو جاتا ہے اور ایک دن جو 7 دن رہتا ہے اس میں آپ کا rest یہاں پر رہتا ہے تو اس طرح سے official notification میں دیا گیا ہے لیکن 7 ریلوے یہاں پر یہ بھی کہتا ہے کہ ان 48 گھنٹوں کے علاوہ آپ سے دیکھیں 24 گھنٹے کا کام extra لیا جا سکتا ہے اگر بات کرتے ہیں main دو پوسٹ کے بارے میں ایک آپ کی points man کی ہے اور دوسری یہاں پر track man کی ہے یہ دو پوسٹ ایسی ہیں اس میں آپ کو additional 24 گھنٹے کا کام بھی کرنا ہو سکتا ہے اب دیکھیں 24 گھنٹے ایسا نہیں ہے کہ آپ سے لگتار 24 گھنٹے کام کرائے جائے گا جیسے آپ کی 8 گھنٹے کا روستر ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک دن آپ سے 2 گھنٹے extra کام کرا لیا جائے دوسری دن آپ سے 4 گھنٹے extra کام کرا لیا جائے لیکن 24 گھنٹے سے زیادہ یہ کام آپ سے نہیں کرائے جا سکتا ہے اب دیکھیں جو points man کی اور track man کی پوسٹ ہے اس کے علاوہ جتنی بھی post یہاں پر رہ جاتی ہے ان کو additional 12 گھنٹے کام کرنا پڑ سکتا ہے یعنی ہفتے میں وہ 48 گھنٹے تو کام کریں گے لیکن ساتھ میں ان کو 12 گھنٹے extra کام بھی یہاں پر کرنا پڑ سکتا ہے اب دیکھیں یہاں پر ہمارا دوسرا question تھا کہ آپ کا جو holiday ہے کیا وہ fix رہتا ہے تو دیکھیں میں آپ لوگ کو بتا دوں Railway Group D کی job میں آپ کی جو چھٹی ہے وہ fix نہیں رہتی ہے جیسے آپ کو یہاں پر 6 دن کام کرنا ہے تو دیکھیں ایک rest آپ کو ملتا ہے ہفتے میں اب وہ rest آپ کو کسی بھی دن مل سکتا ہے جیسے مان لیجی آپ کسی زون میں trackman ہے اور آپ کا جو gang ہے یعنی آپ کا جو group ہے آپ کے ساتھ جو ہے 5 سے 6 آدمی اور کام کرتے ہیں تو یہاں پر کیا ہوتا ہے station master سبھی کو ایک ایک دن کی چھٹی دیتا ہے وہ ہفتے میں کسی بھی دن کی ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کی bonding کام کرتی ہے آپ کا behavior کیسا ہے اپنے staff کے ساتھ اس کے according آپ اپنی مرضی سے بھی چھٹی رکھ سکتے ہیں اس میں آپ لوگ آپس میں manage کر کے ایک دن کا rest لے سکتے ہیں لیکن یہاں پر کوئی بھی fix rest نہیں ہوتا ہے جیسے banks میں ہوتا ہے کہ آپ کا sunday کا rest ہوتا ہے ایسا یہاں پر بلکل بھی نہیں ہوتا ہے دیکھیں تیسرا ہمارا یہاں پر question تھا کون سی post ایسی ہے جس میں night duty نہیں ہوتی ہے حالانکہ دیکھیں railway کا جو کام ہے وہ 24 گھنٹے چلتا ہے لیکن یہاں پر جو ہے ایک دو post ایسی ہیں جس میں آپ کو night duty نہیں کرنی ہوتی ہے جس میں آپ سے پہلے آپ کی post ہوتی ہے hospital assistant کی دیکھیں جو آپ کی hospital assistant یا hospital attendant بھی اس کو بولا جاتا ہے یہ والی جو post ہے اس میں آپ کو night duty basically نہیں کرنی رہتی ہے کیونکہ hospital میں جو جنرلی کام رہتا ہے وہ دن کا رہتا ہے لیکن ایسا confirm بھی نہیں ہے کہ آپ کو رات کی duty نہ کرنی پڑے کاری بار emergency میں آپ کو night duty بھی یہاں پر کرنی ہو سکتے ہیں لیکن یہ والی post ایسی ہے جس میں آپ کو کم سے کم night duty کرنی کی آنشکتہ پڑتی ہے باقی جتنی بھی post ہیں سبھی میں آپ کو night duty کرنے کو ملے گی یعنی کہ کوئی بھی post ایسی نہیں ہے جس میں آپ کو night duty نہ کرنی پڑے اب دیکھیں گر یہاں پر post noise ہم بات کرتے ہیں کہ کس post پر کتنے time کے آپ کو duty کرنی ہوتی ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں لگ بک یہاں پر سبھی post پر جو ہے آپ کو 8 گھنٹے کی duty کرنی رہتی ہے لیکن کئی بار کیا ہوتا ہے اگر آپ کی joining ایسی station پر ہے جہاں پر rush بہت زیادہ ہے بہت زیادہ traffic ہے بہت زیادہ busy station ہے تو وہاں پر آپ کو extra time زیادہ کرنا ہوتا ہے یعنی کہ لگ بک 10 سے 12 گھنٹے کی duty آپ کو normally وہاں پر کرنی ہوتی ہے اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں جو آپ کے gate man ہوتے ہیں اور جو points man ہوتے ہیں ان کو لگ بک 12 گھنٹے کی duty almost ان سے لی جاتی ہے یعنی کہ 12 گھنٹے کی duty points man and gate man and track man جو ہوتے ہیں ان سے لی جاتی ہے باقی سارے post میں لگ بک 8 گھنٹے کی duty fix رہتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر extra کچھ duty ہاں پر emergency میں کرنی پڑ سکتی ہے otherwise 8 گھنٹے کی fix رہتی ہے اب دیکھیں finally ہم لوگ یہاں پر بات کرتے ہیں ایسی کون سی post ہے جس میں آپ کو study کے لیے کافی زیادہ time مل جاتا ہے تو یہاں پر 3 ایسی post ہے جن میں آپ کو study کے لیے بہت اچھا time ملے گا حالانکہ دیکھیں اگر آپ کسی بھی post پر join کرتے ہیں تو 3 سے 4 گھنٹے تو آپ کو آرام سے مل جائیں گے کیونکہ اگر آپ 8 گھنٹے کی duty کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس extra time بچ جاتا ہے تو 3 سے 4 گھنٹے تو آپ study کر سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ study کرنا چاہتے ہیں online اتنی ساری سویدہ اپنبد ہیں تو 3 سے 4 گھنٹے آپ کو ہر post میں مل جائیں گے جہاں پر آپ study کر سکتے ہیں لیکن 3 یہاں پر ایسی post ہے جس میں آپ کو extra time بھی study کے لئے مل سکتا ہے جس میں سب سے پہلی post آپ کی ہوتی ہے assistant, deport, store کی دیکھیں یہاں پر کیا ہوتا ہے mainly آپ کا کام رہتا ہے store میں آپ کی duty لگتی ہے آپ کو سارا account ہوا کا سامان نہ ہوتا ہے کتنا سامان وہاں سے باہر جاتا ہے کتنا سامان اندر آتا ہے تو وہاں پر آپ جو ہے online سنسادن سے آرام سے بیٹھ کر اپنی study کر سکتے ہیں دوسری یہاں پر جو post ہے وہ آپ کی pointsman اور gateman کی رہتی ہے دیکھیں pointsman اور gateman کی ایسی post یہاں پر جو ہے ایک room ملتا ہے room میں آپ کو duty کرنی ہوتی ہے تو gateman اور pointsman کی post بھی ایسی ہے جس میں آپ آرام سے بیٹھ کر اپنی study کر سکتے ہیں اور تیسری یہاں پر جو post ہے وہ آپ کی hospital assistant کی ہے یہاں پر بھی آپ کو جو ہے اچھا کاسا time پڑھائی کے لیے مل جاتا ہے کیونکہ government کے جو railway کے hospital ہوتے ہیں اس پر جاتا rush نہیں ہوتا ہے تو وہاں پر بھی آپ کو اچھا کاسا time study کے لیے مل سکتا ہے تو تین post ایسی ہے جہاں پر آپ کو extra time study کے لیے مل جاتا ہے باقی تین سے چار گھنٹے آپ کو سبھی post study کے لیے مل جاتے ہیں تو guys یہ تھا آج کا ہمارا topic امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے کہیں نہ کہیں helpful رہا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو like کریں اور چینل پر آپ لوگ نئے ہیں تو چینل کو subscribe کریں